اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات بہت دنوں سے کرنی تھی اور بہت دنوں سے سوچ رہا تھا یہ بات کروں لیکن کبھی ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اور میرا یہی تھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے تو پھر یہ بات کروں کہ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں ہم لوگ سب آپس میں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیش بول لیں تو ہمارا ایک بہت جلدی پرائیڈ اوپر آ جائے گا اور ہم بہت ایسا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف کمپیریشن میں اپنے آپ کو نیچے گراتے میں جپین میں رہتا ہوں اور جیپنیز لوگوں کو دیکھتا ہوں ان سے جب بھی بات کرو اور ان کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو انگلیش سیکھنی ہے اور یہ چھوٹے موٹے ورڈز بھی بولنے کے بولنے کے ہائی مائی نایم بلا بلا اور اس میں بہت آپ اور یہ اس طرح بھی بولنے تو اس میں بھی خوش رہتے ہیں ہمارے ہاں تو کیا ہے نہیں بھائی پوری پروپر انگلیش جب تک نہیں آئے گی تو اس کو بعد نیچے دکھانے میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ نہیں آر اس کو تو انگلیش بولنی آتی نہیں ہے پڑھا لکھانی ہے چلی آپ کی ایڈیوکیشن اور انگلیش دونے ایک الگ چیز ہیں ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے اوپسلی جس نے پڑھائی کری ہوگی اس کو انگلیش ہنڈریٹ پرشنٹ یہ پوزیٹیو بات ہے کہ اس کو آئے ہی آئے آنی چاہیے اور اس کو پتا ہوگی کہ انگلیش کیسے بولی جاتی ہے اور انگلیش میں کنورزیشن کیسے جگی جاتی ہے اور انگلیش کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کچھ زیادہ زور ہے اور یہ چیز جتنی جلدی ختم ہوتا زیادہ بہتر ہے اور ہمیں یہ جیپنیز لوگوں سے سیکھنے چاہیے لائک آپ جیپین میں آؤ آپ ان سے دیکھو صرف یہ اپنی زبان پر کھڑے میں ان کا ملک ہمارے ہاں آئے اور ہمارے ہاں اردو بولی جاتی ہے پاکستان ہے پھر بھی لیکن ہم جو نا فرس پریارٹی ہم انگلیش کو دیتے ہیں کیونکہ کومن لینڈویج ہے ٹھیک ہے نا اور بس ہم یہی بولتے ہیں کہ جس کو انگلیش آتی ہے بس اسی کا کام چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا تو یہ خلط ہے بھائی اپنی مادری زبان پر آپ کو زیادہ زور ہونا چاہیے اور پراؤڈ کرنا چاہیے آپ اردو بولو پاکستانی ہوں اس میں کوئی ایجٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے شرم کھانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھائی کچھ بھی کرتی رہے آپ اپنے بارے میں سوچو اپنے ملک کے بارے میں سوچو اور اپنے لینڈویج کے بارے میں سوچو آپ کی مادر ٹنگ ہے اس کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے نہیں سکتا فئی وہاں سے ملتے ہیں وہاں اپنے پرام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں اوہاں ٹھیکی حیرتھلا میں چکتے ہیں ٹھیکی 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 نیمید ٹھیکی 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 ڈیوی ڈیوی موسیقی 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 موسیقی